اگر کسی عورت کو سفید پانی آتا ہو اور وہ نماز نہ پانک سکے تو کیا گناہگار ہوگی کچھ عورتوں کو لیکوریا کی پرابلم ہو جاتی ہے سفید پانی ان کو آتا ہے تو اس کنڈیشن میں وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں نماز ان کے لیے معاف ہے یا نماز پڑھیں تو کیا طریقہ ہے جس سے وہ نماز پانک سکتی ہے دیکھیں سفید پانی جو مردوں کو دھات وغیرہ بولتے ہیں عورتوں کو جو لیکوریا ہو جاتا ہے اس کو لیکوریا عام طور سے بولا جاتا ہے سفید پانی کی شکایت ہو جاتی ہے تو ایک تو پیریڈ ہوتا ہے وہ حیز ہوتا ہے وہ تو منتلی طور پر عادت کے مطابق آتا ہے لیکن جو لیکوریا ہوتا ہے یہ ہر وقت پانی وغیرہ آتا رہتا ہے سفید پانی تو اس کی دو کنڈیشن ہیں پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی پانی آتا ہے ٹھیک ہے اگر دن میں ایک دو مرتبہ آ گیا یا صبح آ گیا یا شام کو آ گیا اگر دن میں ایک یا دو یا تین مرتبہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں جس عورت کو بھی یہ شکایت ہوگی پانی کی شکایت ہوئی تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ناپاک نہیں ہوگی لیکوریا آنے سے سفید پانی آنے سے عورت کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا پاک رہے گی لیکن اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کو وضو پھر سے کرنا پڑے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے وضو کرے اور پھر نماز پڑے اب اگر جیسے ہی وہ نماز کے لئے کھڑی ہوئی اور اس کو پانی آ گیا تو اب وہ کیا کرے تو اب وہ پھر سے وضو کرے اور اپنی اس جگہ کو دھو کر یعنی کہ جہاں پر بھی اس نجاست وغیرہ کے اثرات لگے ہوئے ہیں اس کو اچھی طرح سے صاف کر لے اور اگر کپڑے میں بھی وہ سفید پانی لگ گیا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کرے پھر اس کے بعد وضو کر کے پھر نماز پڑے لیکن ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی اگر ایسا ہے کہ اس کو پانی رکتا ہی نہیں ہے یعنی ہر وقت اس کو یہی پرابلم رہتی ہے کہ اس کو سفید پانی کی شکایت رہتی ہے اور ایک منٹ کے لئے بھی پانی نہیں رک رہے تو اس کنڈیشن میں کیا کرے اگر ایسی حالت ہو گئی کہ ایک منٹ کے لئے پانی نہیں رک رہے اور ہر وقت لکوریا کہ اس کو پرابلم ہے تو ایسی حالت میں وہ اسی طرح وضو کرے اور نماز پڑے جب نماز کا وقت آئے تو تازہ وضو کرے اور پھر نماز کو پڑھ لے تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی کسی وقت آتا ہے اور جیسے نماز کے لئے کوئی عورت کھڑی ہوئی اس کو یہ پرابلم ہو گئی اور اس کو سفید پانی کی شکایت ہو گئی تو پھر وہ نماز سے ہٹ کر اتنی جگہ دھو کے اور اگر وہ نجاست کپڑے میں لگی ہے اگر آپ کوئی عورت نماز پانے کھڑی ہوئی تو وہ چار یا چھے رکت یا ایک وقت کی نماز نہیں پاک سکتی یعنی اتنی دیر نہیں رکھتا ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو آ جاتا ہے سفید پانی کی شکایت اس کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لئے یہی ضروری ہے کہ وہ اس سے مطلب نہ رکھے دیان نہ دے اور بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی کپڑے وغیرہ یا کوئی کسی ایسی چیز کا استعمال کر سکتی ہے کہ وہ جو پانی وغیرہ ہے نا وہ نجاست وہ ناپاکی اس کے کپڑوں میں نہ لگے بلکہ الگ سے اشترا کپڑوں کو رکھ سکتی ہے یا پھر کسی ایسی چیز کو رکھ سکتی ہے جس سے وہ بار بار جو نجاست ہے وہ اس کے کپڑوں میں نہ لگے بہرحال اگر ہر وقت یہ پرابلم رہتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑے اس کی طرف دھیان نہ دے کیونکہ دین آسان ہے الدین ویسر الدین آسان ہے یہ ہی تو دین میں آسان ہی آئے کہ اگر کوئی انسان قیام کیا ہے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا کیا ہے فرض ہے فرض نماز جو قیام ہے کھڑا ہونا یہ فرض ہے اب اگر کوئی انسان بہت مجبور ہے پیری نہیں ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ لیٹ کے انسان نماز پڑھ لے لیٹ کے بھی پریشانی ہے تو انسان آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لے پانی ہے تو وضو کرے پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یہی تو دین میں آسانی آئے نا دین و اس طرح دین آسان ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی دی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور اگر ہمارے عمل میں کمی آگئی تو پھر فائدہ کیا رہا بھئی اگر ہم ٹھیک ہیں ہماری طبیعت ٹھیک ہے جب تک تو ہم نماز پڑھ لیں طبیعت خراب ہو گئی تو پھر ہم نے نماز پڑھنا چھول دی تو پھر فائدہ کیا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا بندے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آزمائے گا اور کچھ لوگوں کو لائے گا نا تو ان سے کہے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی وہ اپنے حضور پیش کریں گے کہ مولا ہم بیمار بہت زیادہ رہتے تھے ہم پریشان بہت زیادہ رہتے تھے ہم بیماریوں میں گھرے رہتے تھے اب نماز کیسے پلتے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر آئے گا اور فرمائے گا کیا ان سے زیادہ تم بیمار تھے ان سے زیادہ بیمار تھے اگر ان سے زیادہ بیمار نہیں تھے تو انہوں نے پھر کیسے نماز پڑھی تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی پھر اللہ تعالیٰ ان مثالیں پیش کرے گا اسی طرح سے کچھ امیر آئیں گے امیروں کو لائے جائے گا ان سے وہ کہا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑی وہ کہیں گے مولا اتنا پیسہ تھا کہ اسی کو باٹھنے میں لگے رہے تقسیم کرتے رہے غریبوں کی مدد کی زکاة نکالی صدقہ دیا خیرات کی تو اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر آئے گا اور فرمائے گا کہ میرے نبی سلیمان سے زیادہ تمہارے پاس پیسہ تھا ان یہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے جناتوں ہوا و فضاؤں پر ان کی حکومت تھی ان سے کوئی نماز چھوٹی وہ کہے گا نہیں مولا ان سے تو کوئی نہیں چھوٹی تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اٹھا کر اندر مو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو اسی طرح سے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے ہم سے سوال و جواب ہوں گے روز معشر کے جا گداز بوت اولی پرسش نماز بوت قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز اچھی نکلی باقی سارے عمال اچھے نکلیں گے نماز خراب نکلی تو باقی سارے عمال خراب نکلیں گے تو پھر ہمیں نماز کو مکمل طرح سے پابندی سے پکڑ لینا ہے اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو اسلام نے اس کا راستہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو اسے اس طرح سے نماز پڑے لیکن جب مسائل ہم کو معلوم ہوگے تو ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں پرابلم یہ ہے ہم مسائل سیکھتے نہیں ہیں مسائل پتہ نہیں ہیں دین سے وقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم خود ہی اپنے اوپر معاف کر لیتے ہیں کہ ہم تو یہ پریشانی رہتی ہے اس لئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ ہمارا عذر پیش کرنا جس کو کوئی عالم یا کوئی علماء میں سے کوئی نیگ انسان جس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو آپ کے عذر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر لے گا تو نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے ہر وقت آپ کو ہر حالت میں نماز پڑھنا ہے اور کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے اس لئے نماز کی مکمل طرح سے پابندی رکھیں